اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چودہ دن چودہ محرم الحرام نمبر ایک اسلامی تاریخ قوم عاد عاد عرب کی ایک قدیم ترین قوم کا نام ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں پچیس مرتبہ آیا ہے یہ قوم جنوب عرب میں آباد تھی اور عمان سے لے کر یمن تک تیرہ برادریوں میں پھیلی ہوئی تھی ان کے ملک کی راج دھانی یمنی شہر حضر موت تھی اس کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کے تقریباً چار سو سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً دو ہزار سال پہلے کا ہے یہ اپنے زمانے کی طاقتور قوم تھی اور فن تعمیر میں بڑی مہارت رکھتی تھی پہاڑوں کو تراش کر شاندار عمارتیں بنانا ان کا محبوب مشغلہ تھا کہ قوم مال و دولت کے نشے میں عائش پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی کمزوروں پر ظلم کرنا حق بات کی مخالفت اور مال و دولت اور اپنی طاقت پر کمن کرنا ان کی فطرت بن گئی تھی جب اس قوم کی ظلم و زیادتی اور شرک و بد پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی ہدایت کے لئے بھیجا نمبر دو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خشبو حضرت عہنس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور قیل اللہ فرمایا جب آف صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا تو میری والدہ ایک شیشی لائی اور پسینہ پوچھ کر جمع کرنے لگی اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ام سلیم تم یہ کیا کر رہی ہو انہوں نے عرض کیا میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو جمع کر رہی ہوں تاکہ ہم اسے خشبو کے طور پر استعمال کریں نمبر تین ایک فرض کے بارے میں شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عورتوں کے لئے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں چوتائی حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لئے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں آٹوہ حصہ ہے ان کو یہ حصہ تمہاری وسیعت اور قرض کے عدا کرنے کے بعد ملے گا نمبر چار ایک سنت کے بارے میں صبح کے وقت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم صبح کرو تو یہ دعا پڑو اللہم بکا اصبحنا وبکا امسینا وبکا نحیہ وبکا نموت وعلیہ نشور ترجمہ اے اللہ ہم نے تیری ہی مدد سے صبح کی اور تیری ہی مدد سے شام کی تیری ہی مرضی سے ہم زندہ ہیں اور تیری ہی مرضی سے ہم مریں گے اور تیری ہی پاس قیامت کے دن اٹھ کر جانا ہے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت استخارہ کرنا نیک بختی کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی نیک بختی اور سعادت میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے کاموں میں استخارہ کرے اور آدمی کی بدبختی میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کرنا چھوڑ دے نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں زکاة نہ دینے کا انجام قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ سونا یا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے زکاة ادا نہیں کرتے آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے جس دن اس سونے چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کے پیشانیوں اور ان کے پہلووں اور ان کے پیٹوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہی ہیں وہ سونا چاندی جس کو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا تو اب اپنے جمع کیے ہوئے کا مزہ چکو نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں مال و اولاد دنیا کی زینت قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مال اور اولاد یہ صرف دنیا کی زندگی کے ایک رونک ہے اور جو نیک عمال ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں لہذا نیک عمل کرنی کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اس پر ملنے والے بدلی کی امید رکھنی چاہیے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جہنم کی گرمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر جہنم سے ایک سوئن کے ناکے کے برابر سراخ کر دیا جائے تو اس کی گرمی سے روئے زمین پر رہنے والے سب مر جائے نمبر نو طب نبوی سے علاج بواسیر اور جوڑوں کے درد کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے نمبر دس نبی کرین صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین چیزوں کی وسیعت فرمائی میں ان کو مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا نمبر ایک ہر مہنے تین نفلی روزے رکھنے کی نمبر دو نماز چاشت کم از کم دو رکاتے پڑھنے کی نمبر تین سونے سے پہلے وطر پڑھنے کی